بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے موقع پر دوسری مرتبہ میں آیا ہوں میں ناس شیئر بھی آیا تھا آج میں پھر یہاں حاضری دے رہا ہوں اور پیر صاحب کے دعوت پہ میں آیا تھا اور پیر صاحب ہمیشہ بڑا خیال رکھتے ہیں بڑا پیار کرتے ہیں اور ان کے والد صاحب کے دل میرے دل میں ان کا بھی بہت احترام ہے بطور وزیراعظم جب میں تھا تو اس وقت بھی وہ میرے پاس تشریف لائے تھے اور ان بزرگوں کی وجہ سے یہ دنیا آباد ہے اور ان کے دعاوں سے لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں اور مجھے خوشی ہوئی کہ بہت سے دوستوں سے میری ملاقات ہوئی جو باہر سے آئے ہیں اور مخلب ممالک سے آئے ہیں جن کا ان کے ان کا پیر خانہ ہے یہ ان کے اور ان کا ہمارے بزرگوں سے بھی بڑا تعلق رہا ہے ہمارے احت شریف جو گلانی ہمارے پہلے سر بر آئے تھے ان کے جو خلیفہ تھے وہ دعوت بنگی کرمانیس جو یہاں کے صاحب روضہ ہیں وہ تھے اور اسی طریقے سے بہا شیر شاہ ملتانی وہ بھی ان کے خلیفہ ممالک سے دے تو ہمارا ان کا تعلق جو ہے وہ بہت دیرینہ ہے اور میں آج جنم میں آیا ہوں اور میں نے پارٹی کے کارکونوں سے بھی ملا ہوں اور پارٹی کی کافی ایکٹیویٹیز ہیں اور پارٹی موثر ہو رہی ہے اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک وہ جماعت ہے جو جمہوریت میں آئین پاکستان میں اور ہیومن رائٹس میں ویمن رائٹس میں مینورٹیز رائٹس میں اور یوتھ کے جو رائٹس ہیں اور مینورٹیز کے ہیں ان میں بلیو کرتی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو لیفٹ آف دا سینٹر پارٹی ہے پروگریسیب پارٹی ہے لبرل پارٹی ہے پروگریسیب پارٹی ہونے کے ناتے وہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں کمپیٹ کریں اور انشاءاللہ ذرف اکار علی بھٹو صاحب نے بھی یہاں جب پارٹی بنائی اور حکومت میں آئے تو انہوں نے آئی نے پاکستان دیا ولکو ایٹمی طاقت بنایا اور بہت سے اصلاحات کی اور ون من ون ووٹ کا تصور دیا ہونا آترمہ صاحبہ جب تشریف رائیں انہوں نے بہت سے ریفارمز کیے سٹرگل کی ڈکٹرٹوریل گورنمنٹ کے ساتھ ان کے اب کلیش آتا رہا اور انہوں نے آخر کار جمہوریت کو فتح ہوئی اور وہ کامیاب ہوئی اور اس وقت ان کے جو جو کنٹریبیوشن ہے وہ مزائج ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ ہے اور ملک کا دفعہ آج محفوظ ہاتھوں میں ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو اٹومک جیٹرنس ہے اور آئین پاکستان ہیں یہ دونوں جو ہیں طاقت دیتے ہیں ملک کو مضبوط رہنے کے لیے اور لوگوں کو یہ خیال ہے کہ شاید وہ اس ملک کو کمزور کر سکیں گے وہ نہیں کر سکتے جب تک جمہوری باقی ہاں موجود ہیں اور ان کی کنٹریبیوشن ہے اور انہوں نے بہتحاشا قربانیاں دی ہیں بلکہ محترمہ صحابہ کا اکیس کو وہ ان کا یوم ابلادت تھا اس موقع پر ہم نے پورا ٹور کیا ہے پجاب میں بار ایسوسییشنز میں اور باقی پی ایل ایف جو لیگل فورمز ہیں اس کے اندر بھی اور وہاں بھی ہم مطاربہ کرتے رہے ہیں کہ جو عدالتی قتل تھا ظلف اکار علی بھٹو صاحب کا اور جو ریفرنس صدر صاحب کی طرف سے گیا ہے اس کا جلد فیصلہ آنا چاہیے اور اسی ہی طریقے سے محترمہ صاحبہ کا بھی سب جو ڈس میٹر ہیں اس پہ بھی فیصلہ آنا چاہیے تو باقی میں آپ پہ چھوٹوں کو یقی سوالات کرنا چاہیے جانسہ بہت کچھوئی کے پیپل پارٹی ایک جمہوری مادر دے